السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں بنا رہی ہوں تندوری کیمہ جو کہ ہم بیف کے کیمہ کے ساتھ بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ سا آج ہمارا یہ کیمہ بننے والا ہے تو اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمپل انگریڈینس کے ساتھ ہم بنائیں گے تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اپنے گھر پہ اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی تو یہاں میرے پاس ہے بیف کا کیمہ یہ مشین کا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ کا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے پہلے دو سے تین مسالے ڈال کے اس کو ہم میری ریٹ کریں گے یہ تقریباً سات سو پچاس گرام کے قریب کیمہ ہے اس میں میں دو چمچ بھر کے رال رہی ہوں لہسن ادرک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ یہ تندوری مسالہ ہے دو چمچ بڑے دو کھانے کی چمچ تندوری مسالہ اور یہ تہی دہی بھی تقریباً آدھے کا ٹوری دہی ہے یہ سب تینوں چیزیں دال کے ہم اس کو اچھا سا میری نیٹ کریں گے میری نیٹ کر کے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے تقریباً رکھ دیں اور کیمہ ہم نے میری نیٹ کر کے رکھ دیا اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے یہاں میں نے لیے ہیں کڑاہی میں آدھا کپ آئل دو ٹیماتر بلکل باریک باریک کٹ کر کے ڈالیں چھلکا میں نے ٹیماتروں کا اٹھا لیا تاکہ یہ اچھے سے جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور یہاں میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں مسالے اس میں ہیں نمک دھنیا پاوڈر گرم مسالہ تھوڑی سی حلدی اور تھوڑی سی پسی ہوئی لال مرچ آپ بہت دیکھ کے مسالے آئٹ کریے گا کیونکہ تندوری مسالہ کافی سپائسی ہوتا ہے مسالہ کافی تیز ہو جائے میں نے کھر میں میریم کھایا جاتا ہے میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں سپسی سے شامل کریے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر لیے گا تماتروں کو اچھا سا سوفٹ کر لیتے ہیں اچھے سے بھونائی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں جو کیما ہم نے مرینیٹ کر کے لکھا ہے وہ ایڈ کر دیں تماتر ہمارے بہت اچھے سے تماتروں کی بھونائی ہماری ہو رہی ہے اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں مرینیٹڈ کیما اس کو ہم اچھا سا مکس کریں گے اسی باول میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ بھی ایڈ کریں گے اس میں اچھا سا ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں کیما بھی میں نے مسالے میں اچھے سے مکس کر دیا اب ہم اس کو لیڈ لگا کے کور کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً تیس منٹ میں پینتیس منٹ میں اور یہ ہمارا اچھا سا کو کو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کی اچھی سی بھونائی کر دی اور یہاں جی کیما ہمارا اچھا سا پک گیا ہے سارا اس کا پانی ڈرائی ہو گیا اوائل جو ہے وہ سپریٹ ہو رہا ہے تو اب میں اس کی کر رہی ہوں زبردش سے بھونائی اور دوسری طرف میں نے کوئلا بھی رکھ دیا ہے دھیکھنے کے لیے تاکہ اس کا ہمیں اچھا سا اس کو سموک دیں گے اور ہمارا یہ مزیدار سا تندوری کیما جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے بہت سا ہی زبردش سے اس میں سے خوشپو آ رہی ہے تو روٹی بھی میں نے بنا لی ہے بچے سکول سے آنے ملے تو میرے حسمن پہلے میں نے ساپھ ویڈیو بنا رہے تھے اب وہ بچوں کو سکول لینے گئے ہیں تو میں خود ہی ویڈیو بنا رہی ہوں اچھا سا اس کی بھونائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کوئلے کا سموک دے دیں گے اور ہمارا زبردش سے کیما تیار ہو جائے زبردش سے بھونائی کرنے کے بعد میں نے کوئلے کا سموک اس میں دینے لگی ہوں تو میں نے ایک اٹوری میں کوئلہ رکھ دیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا سا گھی یا آئی جو بھی ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے یہاں جی ہم نے اس کو کور کر دیا اور ہمارا زبردش سے سموکی تندوری کیما تیار ہو جائے گا اس کو ہم اچھی سی سٹیم دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سرٹ کریں گے پیاز اور ہری دھنیاں وغیرہ کے ساتھ اور یہ بن گیا ہے ہمارا مزدار سا سموکی تندوری کیما اور اس کو میں نے نکال دیا ہے پلیٹ میں سرف کرنے کے لیے ساتھ ہی پیاز اور ہری دھنیاں سے میں نے اس کو گارنش کیا ہے آپ لوگ ضرور بنائی گا اپنے گھر پہ اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائی گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملوں گی آپ سے بہت جلد اپنی نیکس ویڈیو میں اجازت دیں اللہ حافظ